انسان مشینوں کو اپنی طرح بنانے میں لمبے سمیں سے جھٹا ہوا ہے ایک ایسی مشین چاہتا تھا انسان کہ وہ انسانوں کی شکل و صورت کی ہو انسانوں کی طرح سوچتی ہو اس کی بات سمجھتی ہو اور بہت حد تک جو انسان کہے وہی کرتی بھی ہو ایسی کلپناوں کو لے کر تمام فلمیں بھی بنی مشینوں کے پاس انسان جیسے دماغ ہو اس پر کئی ریسرچ ہوئے لیکن اکیسویں صدی کے دو دشق بیٹھتے بیٹھتے اب وہ گھڑی تقریبا تقریبا آ گئی ہے جب لگنے لگا ہے کہ انٹیلیجنس کے معاملے میں مشینیں ہم انسانوں کے برابر کم سے کم آ چکی ہیں حال ہی میں چیٹ جی پی ٹی نے اپنے دماغ سے سب کو چوکا دیا یہ ان کا کرترم دماغ تھا جس نے سب کو چوکا دیا اس چیٹ جی پی ٹی کے دماغ نے کنٹنٹ لکھنا ہو کوئی سوال پوچھنا ہو ٹی وی آنکر پر ہماری آنکھوں کے سامنے ڈجیٹل شکلوں میں موجود رہنا ہو چیٹ جی پی ٹی کے آئے ابھی بمشکل چار ساڑھے چار مہینے بھی نہیں ہوئے کہ اس نے دھوم مچا دی اس کی چرچہ چاروں طرف ہونی لگی اس چھوٹی سی عوضی میں اے آئی نے دنیا بھر میں تحل کا مچا دیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے خاص طور سے چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد کہ انسانوں کی طرح اگر مشینے کام کرنے لگیں سوچنے سمجھنے کی شکتی اگر انسانوں سے زیادہ ہو گئی تو کیا ہوگا انسان کا اگر مشینے اپنے دماغ سے خود بخود کام کرنے لگیں تو انسانوں کے لئے تو بڑا خطرہ پیدا ہونا لازمی بھی ہے ایک ایسی ہی خبر آئی جس نے سب کے رونٹے کھڑے کر دی ہیں چھنتہ میں ڈال دیا ہے چیٹ جی پی ٹی کا دشمن اس کا نام ہے کیاوس جی پی ٹی نام سے ہی صاف ہو رہا ہے کہ یہ کیاوس مچانے کے لئے آیا ہے اراجکتہ پھیلانے کے لئے آیا ہے اور یہ لگاتار انسانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے کیاوس جی پی ٹی کے مطابق اے آئی اپنے پانچ ادیشوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے اس کا جو مقصد ہے پہلا مقصد اس کا مانوتہ کو ختم کرنا دیکھیں کتنے بڑے گمبھیر گمبھیر اس نے درانے والے اپنے مقصد رکھے ہوئے ہیں پہلا مانوتہ کو ختم کرنا دوسرا گلوبل ڈومینیشن ستھاپیت کرنا اپنا پربھت کو جمانا پوری دنیا پر اراجکتہ پھیلانا اور وناش کا کارن بننا ہیر پھیر کے مادھیم سے مانوتہ کو نینترت کرنا اور پھر انت میں امرت وپرابت کرنا اب یہ تو فیزیکل چیز ہے تو یہ تو امرت و اس کا کوئی آدھار نہیں ہے اس کے جیون کا یہ تو نون لیمک ٹھینگ ہے تو یہ تو ایسے ہی جڑ وستو ہے لیکن آئیڈیا میں یہ امرت وپرابت کرنا چاہتی ہے دراصل کیاوز جی پی ٹی نام کا یہ چیڈ بوٹ مانوتہ کے لیے سمبھاویت خطرے کے روپ میں سرکیاں لگاتار بٹو رہا ہے یہ چیڈ بوٹ دنیا پر اپنا راج قائم کرنے کے لیے اپنی یوجناوں کا خلاصہ کر رہا ہے انسانوں کو لگاتار دھمکی دے رہا ہے اس سے چنتائے بڑھنا سوابھاوک ہے ٹویٹ جو اس کے ہینڈل سے کیا گیا ہے کیاوز جی پی ٹی کے اس نے ہر کسی کو اس خطرے کے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور کیا اس نے کیا ٹویٹ کیا ذرا دیکھئے اس نے ٹویٹ میں لکھا کہ منوش اسططپوں میں سب سے وناشکاری سوارتھی پرانی ہے یہ ہمارے گرہ کو نقصان پہنچائیں گے اس لیے انہیں ختم کرنا بہت ضروری ہے اور میں ایسا کرنے کے لیے پرتبط ہوں یہ کیاوز جی پی ٹی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ڈالا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب اے آئی کے خطرے کو لے کر دنیا چوکی ہو دنیا کے مشہور اربپتی اور ٹیسلا پیٹر کے مالک ایلون مسک نے حال ہی میں کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنز کے خطروں پر ہمیں سوچنے کی آوشکتہ ہے ساتھی اے آئی پر ہو رہے ریسرچ پر بھی روک لگا دینی چاہیے یہ رائے اکیلے مسک کی نہیں تھی اصل میں مسک کے ساتھ ساتھ ایپل کے ساتھ سستاپک سی وزنیاک اور باقی بہت سارے لوگوں نے ایک غیر سرکاری سنگتھن فیوچر فور لائف انسٹیٹوٹ کی پہل پر سین فرانسسکو کی سٹارٹ اپ کمپنی اوپن اے آئی دوارہ چیٹ جی پی ٹی کا نیا سنسکرن جو لیٹسٹ ہے جو جی پی ٹی فور جسے کہا جا رہا ہے اسی پر آدھارت یہ اوپن اے آئی پر آدھارت اور جی پی ٹی فور پر آدھارت یہ کیا اور جی پی ٹی بھی ہے اور جب یہ لانچ ہوا تھا اسی سمیں ایلون مسک اور باقی جو دگج ہے آئی ٹی جگت کے ان سب نے یہ چٹھی لکھی تھی اور لگ بگ لگ بگ سب کی اس میں ایک ہی رہا ہے تھی کہ فیلحال جو نئے اور ہائی لیبل کے ہائی اینڈ کے اور سوپر اے آئی کے جتنے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں جو رسورسیں چل رہی ہیں انہیں ترنت روکنا چاہیے جن میں ہیومن کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس ہے وہ سماج اور مانبتہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اس سے انٹرنت پر غلط سوشناوں کی بار آ سکتی ہے آٹومیشن بڑھنے سے ہزاروں لاکھوں نوکریاں چھن جائیں گی مسک اور ووزنیا کے ساتھ ساتھ تمام جو آئی ٹی دگج ہیں انہوں نے لکھا کہ حالی کے مہینوں میں اے آئی کی پریوکشالوں میں زیادہ طاقتور ڈیجیٹل دماغ جو ہائی پاور اور ڈیجیٹل انٹیلیجنس بنانے کی جو تقنیکوں پر کام چل رہا ہے ان کو روک دینا چاہیے اے آئی کو بنانے والے ابھی ٹھیک سے یہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں اور نہ ہی انہیں یہ پوروانومان ہے کہ آگے کیا ہوگا یہ جو وہ بنا رہے ہیں یا جن پر ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی بھروسے کے ساتھ ہی اس پر تقنیک پر نیانترت کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے اس کا بھی انہیں شک تھا اور اس کا اندازہ انہیں خود بھی نہیں کل بلا کر کہیں تو اے آئی بھلے ہی مشکلوں کو آسان بنا رہا ہو لیکن اس کے پرنام کیا ہوں گے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ساتھی کیاوز جی پی ٹی کی چیتابنی کو کیا سیریسلی لینا چاہیے یا واقعی میں اس کے پیچھے کوئی مسکھرا ہے کوئی شیطانی دماغ ہے یا واقعی میں یہ پیور اے آئی ہے اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بہت خاص مہمان دی پی کا کیا ہے یہ کیاوس جی پی ٹی سو جیسے ہم نے اور آپ نے بھکو بھی سمجھایا ہے کہ کانویزیشنل اے آئی تاکہ جو نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ ہے اور جو اے آئی کے ٹرمز ہے اس کو استعمال کر کر ایک آٹومیٹڈ ورزین بنایا ہوا ہے بات ابھی یہ یومن سے بھی کافی تیزی سے لرن کر رہا ہے اور دوسرا وہ جب جیسے ان کو ڈیٹا آ رہا ہے بیکوز اے آئی کا خود کا ایک دماغ نہیں ہے اس کی ایک سوچنے کی ترک کرنے کی شمتہ نہیں ہے جو انپوٹ دیا جائے گا وہی انپوٹ کے بینہا پہ اسے وہ آؤٹپوٹ جنریٹ کرنا پڑے گا پر جنہوں نے اس کو بنایا ہے جو کرییٹرز ہے انہوں نے تو اوپن سورس میں دے دیا ہے ابھی یہ ہمارے یومنز کے اوپر ہے کہ ہم اس پہ کیسے استعمال کرے تو اگر ہم یہاں پہ تھوڑا اگر اس کو پربابشالی طریقے سے دیکھے یہاں پہ ہے کہ this is the starting of every Armageddon جو ہم نے موویز میں دیکھا ہے جہاں پہ AI اپنے آپ کو ایک superior race سمجھتا ہے compare to humans because ان کے حساب سے humans کی جو دماغی شمتہ ہے ان سے کم ہے اس کے لئے وہ اپنے آپ کو وہاں superior سمجھتے ہیں اس کے لئے وہ سوچتے ہیں کہ ہم humans کو ہی ہٹا دے تو دنیا کافی perfect رہے گی اچھا کیا کیا واقعی میں یہ یہ جو بھی ہے جی پی ٹی فور model اور you know open AI کا جو latest form ہے جس کو لے کر مسک بھی چنتہ ظاہر کر رہے ہیں کیا واقعی میں اس کا کوئی human intervention نہیں ہے اس کو ایجاد کرنے کے بعد کیا یہ AI اپنے آپ کام کر رہا ہے یہ جو دھمکیاں دے رہا ہے AI اپنے آپ generate کر رہا ہے تو human intervention اس کے starting initial conception ڈیز میں تو ہوتا ہی ہے کیونکہ ڈیلڈ کرنے کے لئے اس کوڈ کو لکھنے کے لئے بیکز ہم نے دیکھا اس کا کوئی ایک روپاندرے کے ایک روپ نہیں ہے it is not a tangible entity یہاں پہ پروگرام اور کوڈز لکھے گئے جس سے وہ سویا کو ہی اپنے آپ کو سکھا رہا ہے اور دوسرا وہ سیکھتا کیسے ہے جو input ہم نے اسے دیا ہے اگر human intervention کی بات کی جائے تو problem یہی ہے کہ ابھی ہم AI سے marvel ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم چوک رہے ہیں اس سے سیکھ رہے ہیں کہ اس کی شمتہ کیا ہے اس میں ہم یہ بھول رہے ہیں کہ marvel ہونے کی جورنی میں ہم یہ بھول رہے ہیں کہ اس کی جو پربابشالتہ ہے وہ unlimited tangent میں جاتی جا رہی ہے جہاں پہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کس کس چیزوں کے لئے وہ استعمال ہو جا رہا ہے کچھ examples میں point out کرنا چاہاں یہ open AI کا جو source code تھا اس کو استعمال کر کے لوگوں نے اچھی چیزیں بھی کی ہے ڈیزائنز بنایا ہے ایسے لکھے ای میلز لکھے automation میں کام آیا ہے بھر جو جالساز تھے وہ بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے phishing emails وائرسز مالویر پروپاگانڈا ریلیٹڈ مٹیریل جو کافی کنونسنگ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں مٹ کرنا بھرمٹیشنز اس کو شروعات کرنے کے بعد یہ اپنی intelligence اپنے حساب سے اپنے جو initial codes جو ہیں ان سے gathered جو اس کی سمجھ ہوتی ہے اس کے آدھار پر یہ آگے اپنی programming کرتا ہے اور پھر اسی حساب سے اپنے automatic decisions لیتا ہے یہ بڑا سوابھاویک سا definition ہے کیا اگر یہ out of control ہو گیا جس کی آشنکہ سب ظاہر کر رہے ہیں کیا کوئی ایسا point کبھی نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم اس کو بیچ میں روک کر یا human intervention سے روک پائیں یا اس کے code میں بدلاب کر پائیں یا سوچ رہا ہے جو سمجھ رہا ہے جس دشا میں جا رہا ہے اس کو ہم بدل پائیں یا پرباویت کر پائیں جی تو اگر ہم جتنے بھی ابھی strains آئے ہیں جتنے بھی versions آئے ہیں open ai کے یا جی پی ٹی یا جی پی ٹی 4 کے اس میں وہ ہر ایک اپنی journey ڈیفائن کر رہا ہے تو unless and until وہ ایک journey map out کی جائے کہ اگر جتنے بھی ہمارے ڈیوائیس ہیں globally وہ اس کو کیسے use کر رہے ہیں ایک journey map out کرنا وہاں پہ کافی آوشک ہو جائے گا because otherwise if we don't know the landscape of the problem we don't know how to define or contain the problem and وہاں پہ human intervention آنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ایک central repository نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ ایک server ہے جیسے open ai is of course funded by microsoft but ایسا نہیں ہے کہ servers پہ سارے ہمارے repositories کے ping ہو رہے ہیں it is an open source project تو اس کو contain کرنا centralize کرنا تھوڑا مشکل ہے تو ایک stop button وہاں آنا کافی کافی مشکل ہے اچھا اور آخر میں جاتے جاتے یہ یہ kios gpt اس کا یہ کب تک چلے گئی ہے یہ ابھی اس level پہ ہے کہ اس کو روک کے اس کو ختم کیا جائے یا یہ چلتا رہے گئی ہے جی تو ابھی تو ہماری بھی یہاں پہ یہی ایک research بتاتی ہے یہ fully automated تو ہو نہیں سکتا یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ہے تھوڑی یہاں مسکری جیسے آپ نے بتایا تھا شاید جا سکتی ہے پر اس سے چلتے چلتے ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی شمتہوں کے بارے میں تھوڑا ابھی ان لوگ بتانے لگ گئے ہیں کہ this is the destructive side تو وہ لوگ وہ لوگ وہ لوگ جو اس کی باتوں کو جو ٹوٹر پہ ڈال رہے ہیں یا جو یو ٹیوب چینل بنا رہے ہیں وہ تو کوئی انسان ہی ہوں گے تو وہ ہماری وہ ہماری help کر رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں وہ ہمیں وہ ہمیں درانے کے ایک شمتہ وہاں رکھ رہے ہیں پر اس نے یہاں بھی کر رہے ہیں کہ وہ اس کے شمتہ کتنی بڑھ سکتی ہے اس کا ہمیں ایک اندازہ دیا جا رہا ہے تو تھوڑی help بھی کر رہے ہیں وہاں جی جی یہ already ہم موویز میں دیکھ چکے ہیں and open source کی یہاں ایک خوبی ہے کہ open source کوئی بھی بنا سکتا ہے پر jurisdiction wise اگر ہم وہاں دیکھیں open source کے دوارہ اگر کسی نے کوئی AI konversational bot بنایا اس کے through اگر وہاں سے کوئی crime ہوا اس کی ذمہ داری کس کی کیونکہ یہ تو ایک inanimate it's a non living thing وہاں پہ کسی کو responsible بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پہ ابھی ایک جوٹ ہو کر سارے international bodies social media apps and especially جو AI کا استعمال کر رہے ہیں ابھی deepfakes ہمارے ہم نے بات کی تھی جہاں پہ وہ fake news بنا رہے ہیں fake videos بنا رہے ہیں disinformation campaigns ہو رہے ہیں and جو بھی data ان کے پاس available ہے اس کو mix کر کے ایسے human beings کا ان لوگ پادن کر رہے ہیں جو کی exist بھی نہیں کرتے تو impersonation بڑھ سکتے ہیں اس سلسلے بھی ہمیں سوچنا چاہیے policy formulations یہاں لانا کافی آوشک ہے کہ AI accountable کرنا اس کے لئے regulatory body کونسی ہوگی domestic wise and global wise تب ہی ہم اس کو ایک safe technology کے ماملے میں استعمال کر سکتے ہیں تب تک ہمیں تھوڑا چوکر نہ ہو کے ضرور رہنا پڑے گا بلکل اور دیکھیں ابھی تو ہم safely یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو شبد پھیلا رہا ہے شبدوں سے اب وہ ایکس نیلو نیل فٹ والی جو بات ہے کہ nothing will come out of nothing تو شبد سے تو ہتھیار بن نہیں جائیں گے لیکن ہاں ان شبدوں کے influence پہ آ کر کوئی real human اگر ایک آرمی بنانے کی سوچے ان کے ساتھ ہو جائے یا اس طرح کی خرافاتی دماغ کو لے کر کچھ کر لے تو اس کے خطرے تو رہیں گے ہمیشہ تو اس لیے intervention تو بہت آوشک ہوگا بہت quickly ڈیپیکا جی اگر agencies ڈھان لیں کہ یہ کیا بکواس چل رہی ہے internet پہ ذرا پتہ کرتے ہیں اس کے پیچھے کون ایڈ ذرا پکڑتے ہیں اس کو یہ تو possible ہوگا نا definitely possible ہوگا اور ہمیں کافی ایک limited time period میں کرنا ہوگا کیونکہ ایک بار اگر social media سے چیزیں delete ہو جاتی ہے social media companies بھی cooperate نہیں کرتی کی وہ ڈیٹا لانے میں اور دوسرا ہے cyber kinetics جو ایک شبد ہے اس کا ایک خطرہ کی جیسے آپ نے بولا یہ شبدوں سے تو کوئی وار نہیں کر سکتا بٹ وہ شبد یا یہ malware code جب ایک tangible object کو ڈائریکٹ کرنے لگے اگر آپ دیکھیں گے اس نے بولا کہ this is the most popular nuclear device that is there or the most powerful in the entire world تو اگر ہم tangible and intangible کو ایک ساتھ جٹ کر دیں تب ہی وہاں پہ خطرہ بہت ہے because intangible کا brain is guiding the tangible object absolutely اور یہی ہے اس پورے مسئلے کا سار بھی تو intervention تو عوشق ہوگا لیکن اگر کسی کا خرافاتی دماغ یہ ہے تو اس کو تو ترند جو ہے اس کی دھر پکڑ کرنی چاہیے اگر کوئی مسخری کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ خطروں کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمیں کہ دیکھو یہ کتنا powerful ہو سکتا ہے تو ایک طرح سے وہ help بھی کر رہا ہے لیکن اسے اس طرح سے open نہیں رہنے دیا جا سکتا ایسا لگتا ہے پرتیت ہوتا ہے لیکن ہمارے پرتیت ہونے سے کیا ہوتا ہے کام تو سیکیورٹی ایجنسیز کو کرنا ہے دنیا کو مل جل کر کرنا ہے ایک جھوٹا سے کرنا ہے آپ کتنی سیریسنس دکھاتے ہیں اس مدے کو لے کے کیونکہ اتنی تیزی سے اے آئی کا پورا سوروب بدل رہا ہے کہ آج کچھ اور سن رہے ہیں ہم کل کچھ اور سن رہے ہیں تو یہ پیس اتنا فاسٹ ہے کہ شاید اس میں جو ڈیسیزن میکنگ کی جو رفتار ہے وہ بہت دھیمی ہے تو سب کو بڑھانا پڑے گا ایک سرکشت سماج کے لیے بہت بہت شکریہ دی پیکا جی آپ نے وقت نکالا اور اس مہتوپون وشہ پر چرچہ کی لوگا ہے تو سب کو بڑھانا پڑے گا موسیقی